بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پرگرام میں دکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں اور دکٹر صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ دکٹر صاحب نے نہ صرف اس پر لکھا ہے اور اس پر پڑا بہت زیادہ ہے بلکہ اس کے ساتھ دکٹر صاحب تنظیم اسلامی کا بہت عرصے تک پارٹ بھی رہے ہیں دکٹر اسرار احمد صاحب سے ان کی ڈسکشنز بھی ہوتی رہیں علمی مباحث بھی چلتے رہے تو آج ہم انشاءاللہ ان سے نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں انشاءاللہ سمجھیں گے بھی اور اس طرح پھر ان سے ہم کمنٹ لیں گے دکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے نظریہ کے بارے میں دکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کہ ہم وحدت الوجود کے بارے میں دکٹر صاحب کا جو نظریہ تھا اس کے بارے میں بات کریں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں اور ان پر جو کرٹیسزم ہوا اس کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے ہماری آڈینس کے لیے ایک سمپل اور بڑے ہی آسان انداز کے اندر ہمیں یہ بتاتی جائے کہ نظریہ وحدت الوجود ہے کیا کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس کے بارے میں مختلف آراب آئی جاتی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو شرک اور کفر بھی کہتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ کرتے ہیں بلکہ اپنے ہر شرک پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو وحدت الوجود کا تذکرہ ملتا ہے اور کچھ ایسے ہمارے ہاں گروہ ایسے ہیں سکولز آف تھارڈ بھی موجود ہیں جہاں اس کو بقاعدہ توحید کا ایک اہم جز قرار دیا جاتا ہے بلکہ اخصت توحید کہا جاتا ہے توحید کے خاص چیز جو ہے خاص عقائد ان کو یعنی اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو خاص طور پر جب ہم صوفیہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں میں یہ نظر آتی ہے بات وحدت الوجود کے بارے میں تو اس کے بارے میں ہمیں بیسک بڑے سمپل اور آسان انداز میں ہمیں بتا دیجئے کہ وحدت الوجود کا کانسپٹ ہے کیا اصل میں اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں اس کی ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کیا ہیں بزاکواللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بسیکلی وحدت الوجود کو سمجھنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نظریہ پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ٹھیک ہے پہلے کوئیسن یہ اصل سوال یہ ہے کیوں لوگوں کو اتنا ہوا کہ وہ یہ نظریہ اس طرح سے بنا کے اس کو پیش کریں بسیکلی ہمارے ہاں انسانوں کو مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ درپیش رہے ہیں ہر دور کے اندر تو اگر ہم ان تمام سوالات کی لسٹ بنائیں تو فلسفی یہ کہتی ہے کہ دو سوالات ہر دور میں بہت بڑے سوالات رہے ہیں ایک یہ کہ وجود کیا ہے اور دوسرا یہ کہ علم کیا ہے کلاسیکل فلسفی میں سب سے بڑا سوال یہ شمار ہوتا تھا کہ وجود کیا ہے existence کیا نہیں وجود کے دو معنی ہیں وجود کا ایک معنی ہے being ذات کے معنی میں دوسرا وجود کا معنی ہے existence ہونا تو یہ مصدری معنی ہو گیا ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو دو معنی کیے جاتے ہیں دونوں اعتبارات سے وجود کیا ہے اور دوسرا بڑا سوال رہا ہے علم کیا ہے تو مارڈن فلسفی کے اندر اب یہ سوال زیادہ غالب آ گیا کہ علم کیا ہے لیکن کلاسیکل جو ہمارے فلسفی تھی اس کے اندر وجود کیا ہے یہ ایک بڑا سوال تھا اس لیے جو بڑے بڑے فلسفی وجود میں آئے وہ اس سوال کا لازمی طور پر جواب دیتے ہوئی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وجود کیا ہے اب دیکھیں ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے ایک عام لے مین کے لیے یہ وجود کیا ہے مطلب یہ کیا کیا سوال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب دنیا کا اہم ترین سوال ہے دنیا میں بہت ساری تھیریز سامنے آئیں تین تھیریز کو میگا تھیریز کہا جاتا ہے مطلب مہا نظریات وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تھیری آف ایوری تھینگ ہیں مطلب ہم ہر چیز کو ہم ڈیفائن کر دیتی ہیں ان میں ایک فلسفی میں پیدا ہوئی تھیری وہ وحدت الوجود کی تھی دوسری سائنس میں آئی جیسے آپ بگ بینگ کہہ رہے ہیں اور اب وہ سٹنگ تھیری کی طرف جا رہے ہیں یا تھیری آف ایوری تھینگ کی طرف جا رہے ہیں تیسری جو ہے وہ مذہب نے دی ہے خاص طور پر جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں جیسے ہم نظریہ تخلیق کہتے ہیں کریشنیزم جیسے ہم کہتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر ہم دونوں نے تو کچھ سائنس پڑی ہوئی ہے وجود کیا ہے انسان یہ سمجھتا تھا آج سے پہلے کہ جو کچھ ہمیں نظر آرہے یہی وجود ہے پھر ایک وقت آئے کچھ لوگوں نے غور کیا انہوں نے کہا جی وجود کی حقیقت یعنی ریالیٹی اصل کیا ہے کہ ہر وجود یہ مادے سے بنا ہے اور مادہ کیا ہے اس کی ریالیٹی ایٹم ہے اب ایٹم سے بھی آگے آپ چلے گئے آپ نے کہا جی ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے اس میں ایک پروٹان ہے اس کے اندر نیوٹران بھی ہے نیوکلیس میں اس کے اردگرد الیکٹران گھوم رہا ہے اب اس وقت تک مور دن مون ہنڈرڈ پارٹیکل جو ہے وہ ایٹم کے اندر ڈسکور ہو چکے ہیں پھر اب آپ نیوٹران سے بھی آگے چلے گا کہ نیوٹران کیا چیز ہے آپ نے کہا وہ کوارکس کے اوپر مشتمل ہے اب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے لیکن ابھی تک آپ کو فائنل جو ہے وہ جواب نہیں مر رہا کہ یہ انسان ٹھیک ہے آپ نے سادہ سا جواب دے دیا کہ یہ مادہ ہے میٹر مادے سے بنی ہوئی ہے ہر چیز لیکن خود میٹر کیا وہ ایٹم سے بنا ایٹم اس سے بنا ہے وہ اس سے بنا ایک لا متناہی سلسلہ جاری ہے یعنی آپ سائنسٹیفیکلی اگر آپ اس سائنسٹیفیک پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھیں تو وہ یوں اس کو بیان کرتے ہیں لیکن فلوسفی میں جب یہ سوال سامنے آیا تو جو ہمارے میڈل ایجز تھے خاص اور پہ بلکہ اس سے پہلے یہ نکتہ نظر بیسیکلی جو ہے اس کا جو آئیڈیا لیا گیا وہ افلاتون سے لیا گیا افلاتون نے یہ بات کہی تھی کہ دو دنیا ہیں ایک یہ میٹیریل ورڈ مادی دنیا اور ایک ہے جسے وہ کہتا تھا ورڈ آف آئیڈیاز ہے عالم مثال صوفیاء کے ہاں یہ اسطلح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے عالم مثال وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے گھوڑے ہیں ان سب گھوڑوں کی ایک اصل ہے وہ اصل جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ ورڈ آف آئیڈیاز میں ہے مثال کے دور پہ ایک مزدور جو ہے وہ بٹے پہ اینٹے بنا رہا ہے اب اینٹے بنانے کے لیے ایک سانچہ ہے سانچہ ایک ہے لیکن اسے جو اینٹے بن رہی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں لاکھوں میں ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ وجود سانچے کا ہے باقی تو سب اس کی کاپیز ہیں تو یہ دنیا میں یہ سب کیا ہیں یہ رپلیکاز ہیں یہ کاپیز ہیں اصل میں وہ سانچے ہیں جیسے تمام انسان جو ہے ان کا ایک سانچہ ہے ایک سانچہ تمام گھوڑوں کا ایک سانچہ ہے تمام جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو شیر ہے ان کا ایک سانچہ ہے اور یہ سانچہ کہاں پہ ہے پیچھے ورلڈ آف آئیڈیاز میں عالمِ مثال میں موجود ہے یہ ایک کانسپ افلاتون نے پیش کیا تھا افلاتون کے بعد ایک فلاتینوس مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کرسٹین پادری تھا پریس تھا بسیکلی لیکن یہ ہے کہ فلسوے کی طرف اس کا رجحان تھا اس نے پھر یہ نکتہ نظر سب سے پہلے پیش کیا تھا بسیکلی سوال یہ پیدا ہوا مطلب کہ وحدت سے کسرت جو ہے وہ کیسے پیدا ہوئی یعنی اصل سے پھر آگے اس کی جو ہے وہ اس کی کوپیز بنی ہیں ہمیں جو نظر آ رہی ہے سب کچھ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیورس موجود ہے لیکن بعد یہ ہے کہ یہ کیسے ایکزسٹ کر رہی ہے مطلب ایکزسٹنس میں کیسے آئی ہے تو یہ ایک سوال سائنس والوں کو پیدا ہوا فلسوے والوں کو بھی پیدا ہوا مطلب ہمارے ہاں تو سمپل ہے نا محصب کی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ان کی پسلی سے ہم ہوا کو پیدا کیا جنت میں رکھا چھے دنوں میں زمین اور آسمان کو بنا دیا انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا دنیا میں بھیج دیا وہ کہتا ہے یہ تو سٹوری ہے یہ تو کہانی ہے یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے یا وہ اس چیز کو سائنسٹفیکلی سمجھنا چاہتے ہیں ایبزرویشن ایکسپیریمنٹس کی بنیاد تھے کہ کیسے یہ سب کچھ ہے وہ ایکزسٹ کر رہا ہے یا ایکزسٹنس میں آیا ہے یا پھر وہ اس کو فلسفیکلی انداز میں جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسیکلی فلاتینوس نے اس فلاتینوس جو ہے وہ اس کی جو ڈیتھ ہے یہ تقریباً ٹو سیمٹی میں ہے ٹھیک ہے یہ عیسائی جو ہے پادری تھا اور فلسفی کی طرف آ گیا اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو سادر ہوا ہے یہ ایک سے سادر ہوا مطلب اس نے فور اس طرح سے نا گریڈز بنا دی ہے ان کو تنزلات کہتے ہیں یعنی اب جو سائنس جو کہتی ہے وہ تو ارتکا کی بات کرتی ہے ارتکا میں جو ہے وہ حرکت نیچے سے اوپر کی طرف ہے تنزل میں جو ہے وہ حرکت اوپر سے نیچے کی طرف ہے مطلب ایک سے جو ہے وہ یہ ساری کسرت وجود میں آئی ہے یہاں تو آپ کیا کرتے ہیں بیک میں جاتے ہیں کسرت سے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں بگ بینک کی طرف ایک انیشیلی ایک سنگولیریٹی تھی ٹھیک ہے اور وہاں سے یہ سارے لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب انہوں نے جیسے اس نے فلاتین اس نے اس طرح سے بات کی کہ دی ون تھا دی ون سے جو ہے اس اکل پیدا ہوئی اکل سے پھر نفس پیدا ہوا نفس سے پھر آگے جو ہے وہ سارا مادہ پیدا ہوا جس طرح سے بھی اس وقت کے فلسفے کے مطابق اس نے بات کی یہ پھر نقطہ نظر جو ہے وہ ہندو مت میں بھی آیا ہمیں خاص طور پر شنکر اچاریہ جو ہے چونکہ بودھزم جب بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا چونکہ اس کی پیچھے بودھ کی جو باتیں ہوتی تھیں اس کی پیچھے انٹیلیکٹ تھی فلسفی تھی تو ہندو ابھی تک رسومات اور کلچر اور ایسی چیزوں کا نام تھا ہندویسم ہندو مت تو ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا بودھ مت تو پھر شنکر اچاریہ جو ہے حالانکہ اس کی زیادہ ایج نہیں تھی 32 سال کے عمر میں یہ فوت ہو گیا تھا اس کی کوئی تاریخی وقت 820 ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس نے وہ فلسفی جو ہے وہ لی ہے اور اس کو ویدانت کے نام سے جو ہے یہ فلسفہ ہندو مت میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وجود جو ہے نا وہ دو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو فلاتینوس یہ کہتے تھا کہ وجود ایک ہی ہے اور یہ کہتے تھے کہ دو نہیں ہیں مذہب اس نے بات وہی لے لی لیکن اس کا مختلف انداز سے بیان کیا اسی بات کو پھر بعد میں ہمارے ہاں میڈل ایجز میں مختلف فلسفرز نے مطلب ابو نصر فارابی نے پکڑا پھر اس کے بعد ابن سینہ نے پکڑا پھر اور بہت سارے لوگ آئے بالاخر آ کے اس کو جسے کہتے ہیں اس کی تھیورائزیشن کی ہے اس کو ایک تھیری کی صورت دیا وہ شیخ ابن عربی نے دیا شیخ ابن عربی ان کی کوئی تاریخی وفات جہاں وہ سکھ 38 بنتی ہے یعنی ساتھویں صدح ہجری کے یہ ہیں انہوں نے جو کانسپٹ پیش کیا وحدت الوجود کا ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو آسان فہم انداز میں سمجھیں کہ وہ ہے کیا تاکہ ہر آدمی کو سمجھ میں آجائے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو وحدت الوجود کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھا پاتے کہ وحدت الوجود کیا ہے کہ اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مشکل ہے میرے خیال ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے شاید کیونکہ فلوسفی سے ریلیٹیڈ ہے اس کی اوریجن فلوسفی میں ہیں اور ظاہر ہے اس کے لئے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑتا ہے اور یہ جیسے آپ نے اس کا ایک تمہیدی بات بیان کی تو تب تک جب آپ کو اس کا کانسپٹ نہیں پتا کہ اوریجن کہاں سے آ رہی ہے کیا ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ تب تک آپ اس تر پہنچ نہیں سکتے اس کی جڑ تک نہیں پہنچ سکتے بسیکلی اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو ابن عربی نے یہ بات کہی کہ یہ جتنی بھی ایگزسٹنس ہے یہ یونیورس کی ہے انسان کی ہے زمین آسمان یہ سب کچھ ہے یہ سب تخیل ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خیال ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں میرا خیال میرے وجود سے باہر نہیں ہے مثلا میں جو سوچ رہا ہوں میرا جو تھارٹ پروسیس ہے وہ اس کتاب میں تو نہیں پیدا ہو رہا وہ میرے وجود کے اندر ہے میرے مائنڈ کے اندر ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کائنات جو ہے اللہ نے اس کو سوچا ہوا ہے مطلب یہ God in God's mind مطلب خدا کے دماغ کے اندر دوسرے آسان الفاظ میں یہ سب اللہ کے اب جیسے میں چاہوں تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کو اتنی طاقت دی یا قوت دی ہے چاہوں تو پوری دنیا اپنے تخیل میں بنا لوں میں اپنا گھر بنا سکتا ہوں ایک شہر بس آ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کام کیا اب وہ کہتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا تخیل کمال درجے کا ہے مطلب ہماری صفات ناکس ہیں تو اللہ کی صفات کمال درجے کی ہیں تو اللہ کے تخیل کے بارے میں یہ گمان ہونے لگ گیا کہ وہ حقیقت ہے اس کے کمال تخیل ہونے کی وجہ سے یعنی ہے تو تخیل لیکن اتنی پرفیکشن ہے جیسے ریال ہے جیسے مثال کے طور پر خواب میں آپ کو بعض اوقات خواب اتنا زیادہ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ حقیقت ہے ریالیٹی ہے لیکن جیسے آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ تو خواب تھا وہ تو ڈریم تھا وہ ریالیٹی نہیں تھی تو بسیکلی تو یہ سب کے اس وجود کی ریالیٹی کیا ہے اصل میں تو سب ریالیٹی کو جاننا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے مطلب جیسے کہتے ہیں آخری سچ کیا ہے جیسے ہم نے بات کی نا کہ مادہ ہے ہر چیز کی اصل پھر ایٹم ہے پھر ایٹم کے بعد کیا ہے کہ نیوکلیس ہے پھر نیوٹران ہے پھر آگے کوارکس ہے آگے آپ فائنل ٹور تک پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح انہوں نے یہی کام کیا تو وہ بسیکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے یہ سب اللہ تعالی کا تخیل ہے یہ سب اللہ تعالی کا خیال ہے اللہ نے یہ سب سوچا ہوا ہے لیکن یہ سب اللہ نے سوچا ہوا ہے یہ سب اللہ کی سوچ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے باہر نہیں ہے تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا چونکہ خدا کے اندر ہے خدا کے تخیل کے اندر ہے تو یہ خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے تو اسی لئے اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں اس کو اسی لئے وحدت الوجود کہتے ہیں یعنی وجود ایک ہے اگر ہم خدا سے الادہ کر لیں تو یہ دو بن جائیں گے ہاں خدا سے الادہ تو وہ شرک ہو جائے گا وہ شرک ہو جائے گا اور اللہ چونکہ آہد ہے اور آہد سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی تو وہ اس کے اندر ہے تو اس سے انہوں نے ایک واحدت الوجود کا پانسپلی ٹائٹ یہ بھی کہتے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیں ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں حالانکہ یہ ہمارے اوپر ستی نقد ہے کیونکہ مشرک کا مطلب ہوتا ہے جس نے اللہ کے وجود کی برابر کسی وجود کو کر دیا ہم تو مانی نہیں رہے ہم تو دوسرا وجود کی اگزسٹنسی نہیں مان رہے اس کا جواب ابن تیمیہ نے دیا اچھال میں جن لوگوں نے اچھا لکھا ہے واحدت الوجود کے اوپر ان میں تو ایک ابن تیمیہ ہے اور دوسرے شیخ ایمن سرہندی ہیں جو مجدد الفسانی کے نام سے معروف ہیں بہت اچھا لکھا دونوں نے مطلب نقد کی ہے بہت خوبصورت نقد جیسے کہتے ہیں جڑ پہ پہنچ کے نا جیسے کوئی نقد کرنے والی براد تو ان دونوں نے یہ بات کی کہ یہ بیسیکلی ان کا نظریہ شرکیہ نظریہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتحاد کے قائل ہیں اتحاد بھی شرکی ایک قسم ہے مطلب انہوں نے خالق اور مخلوق اس کو متحد کر دی ہے مطلب اللہ کا خیال اللہ کی ذات سے جدا تو نہیں ہے تو ہم سب اگر اللہ تعالیٰ کا تخیل ہیں ہماری ریالیٹی ہم سب کی ریالیٹی اگر یہ ہے کہ ہم اللہ کا خیال ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود سے باہر نہیں ہے تو خالق اور مخلوق کو آپ نے متحد کر دیا اور پھر ہمارے اندر بھی ڈیوینیٹی آ جاتی ہے ہاں اسی طرح سے آ جاتی ہے ہمارے اندر بھی ڈیوینیٹی یعنی خدای ایک ہمارے اندر بھی انصر موجود ہے پھر تو ہم خود خدای خدای صفت ہیں صفت ہوگے ہم خود خدا کا خیال ہیں تو خدا کی صفت ہوگے ہاں خدا کی صفت ہوگے مطلب ہماری ریالیٹی ہماری حقیقت دی ہے کہ ہم خدا کا خیال ہیں دیکھیں بیسیکلی بعد میں آنے والوں نے اگرچہ شیخ ابن عربی نے اس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا مطلب اتنی تفصیل سے جتنا بعد میں آنے والوں نے بیان کیا بعد میں آنے والوں نے اس میں بقائدہ جو ہے نا تنزلات قائم کیے تنزلات ستہ کسی نے کہا تنزلات خمسہ ہیں پانچ ہیں کوئی اس کو چالیس تک بھی لے گئے یعنی وہ ڈیٹیلز آگئی لیکن کرکس جو ہے میرا خیال ہے بنیاد وقت الوجود کی یہی ہے کہ چونکہ خدا کی آپ نے وجود کے اندر اس کو مان رہے ہیں پوری دنیا کو اگزیسٹنس کو تو یعنی اگزیسٹنس صرف خدا کی ہے اس کے علاوہ سب کچھ خیال ہے اور وہ خدا کے وجود سے باہر رہی ہیں اچھا اس سے ان کو فائدہ کیا حاصل ہوگا دیکھیں نا بیسیکلی تو فلسفی میں جب آپ نے تو اس سوال کا جواب دینا تھا نا کہ وجود کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس سوال سے بے نیاز ہو گئے ٹھیک ہے یہ تھیری بیان کرنے کے بعد وجود ہے ہی نہیں تو ہم کیا بیان کریں گے مطلب وجود ہے یہ ایک ٹھیک ہے تو اب آپ ان تمام سوالات سے آپ نے ایک طرح سے جان چھوڑا لی جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے مطلب اس وقت کا ایک جو آپ کہہ لیں کہ جن لوگوں کا بھی کو فلسفیانہ زوگ تھا تو اس وجہ سے تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے بیسیکلی اگر میں خلاصہ نکالوں تو آپ نے کہا بیسیکلی یہ پلیٹو سے سٹارٹ ہوا افلاتون سے سٹارٹ ہوا پھر اس کے بعد ایک کرسچن پادری اس کے پاس آیا پھر ایدر سے اس کو پھر الفرابی کی طرف اسلام اگر آپ یہ نہیں اگر اینڈیا ہے اس کی طرف چلا گیا پھر اس کے بعد یہ اگر مسلمانوں کے ہاں ایڈاپٹ کیا گیا جب گریک فلسفی کے تھو وہ الفرابی بن سینہ ویرہ نے اور اس کو اصل میں تھیوری کی شکل دی اور جس کے سب سے بڑے فیوریسٹ یا پھر پروٹاگنسٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ شیخ ابن عربی ہوئے اور پھر شیخ ابن عربی کا جو کانسپٹ تھا وعدتالوجود کو انہوں نے اس کو نکھارا وضاحت کی اس کو ایک اسلام کا رنگ دیا اور ان کے اوپر تنقید اصل میں عربی تیمیہ نے اور شیخ احمد سرہندی نے بسیکلی کی بھی question یہ ہے کہ یعنی in other words کی یہ کانسپٹ آپ کے کہنے کے مطابق یہ اسلامی کانسپٹ نہیں ہے یہ بسیکلی ایک philosophical یعنی کانسپٹ ہے جو کہ پلیٹو سے نکلا افلاتون سے آیا اور پھر افلاتون سے آکے سے مختلف نظریں مختلف یعنی اس کی شکلیں ہمیں دیکھنے کو ملی ایسا ہی اچھا وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں دنیا کے تین بڑے مذہب میں یہ کانسپٹ رہا ہے یہ اس کی حکانیت کی دلیل ہے اچھا مطلب ہندومت میں کرسٹینیٹی میں اور اسلام میں تو یہ کیا اس کی حکانیت کی کم دلیل ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں شر کو بھی دیکھیں شر کو دنیا کے تمام جو ہے وہ مذہب کے اندر جو ہے وہ رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کانسپٹ جو ہے اگر بڑے بڑے مذہب کے اندر رہا ہے بڑی بڑی قوموں میں تہذیبوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کی حکانیت کی دلیل بن سکتے ہیں یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے جس بکوز یہ باروڈ یہ نہیں کہ یہ اثاروں کا جو ہے یہ کومن سے اچھا یہاں سے ایک اس سے متعلق وعدت الوجود کے بارے میں تو ہم نے ایک آپ سے بڑا اچھا سمجھ لیا کچھ لوگ ہمارے ہاں جب ہم اس کی یہ چیز وضاحت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کے شرک ہونے یا کفر ہونے کے دلائل کی بات کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ وعدت الوجود کے ایک کانسپٹ ایک ترم یوز کرتے ہیں کہ وعدت الشود ہم وعدت الوجود پر بلیو نہیں کرتے بلکہ وعدت ال شہود کے اوپر بلیو کرتے ہیں تو یہ وعدت ال شہود کا کانسپٹ کیا ہے اس کا کیا اس سے ریلیشن ہے دونوں سے ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باہدت الوجود کی بھی تعبیر ایک نہیں ہے مطلب مختلف تعبیریں ہیں لیکن اس کی جو سٹینڈرڈ تعبیر ہے نا وہ ابن عربی کی تعبیر ہے ہمارے ہاں بعض متاخرین صوفیاء نے اس ٹرم کو اور معنی میں بھی استعمال کیا ان میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر فتوہ نہیں لگتا یعنی باہدت الوجود کی انٹرپیٹیشن بعض ایسی ہیں جن کے اوپر فتوہ نہیں لگتا لیکن یہ ہے کہ شیخ ابن عربی کی جو انٹرپیٹیشن تھی وہ اس کے اوپر تو فتوہ کھلم کھلا لگتا یعنی آپ کے کہنے کا مطابق جو وعدت الوجود کا کانسپٹ ہے یہ کفریہ اور شرکیہ جو شیخ ابن عربی جو سٹینڈر کانسپٹ ہے سٹینڈر کانسپٹ وہی وعدت الوجود کا شمار ہوتا ہے جس کو شیخ ابن عربی نے پیش کیا یہ کفریہ اور شرکیہ کانسپٹ تھا لیکن بعد میں آکے کچھ صوفیاء نے اس کو ریفائن کرنی کی کوشش کی مثال کے طور پہ شاول اللہ دہلوی نے مولانا شرولی تھانوی نے اب جیسے مولانا شرولی تھانوی رحم اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ عبادت کرتے کرتے اللہ کی طرف اتنی یقصوی حاصل کر لیتے ہیں اتنی آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے کہ آپ کو جیسے کچھ اور نظر ہی نہیں آرہا اب دیکھیں اس میں تو کوئی حرج والی بات ہے اس کو استلحان کہتے ہیں کہ عبادت میں انسان کا استغراک بڑھ جاتا ہے جیسے ہمیں ملتا ہے اہل الدیس علماء کے بعدے میں بھی ملتا ہے مطلب نماز میں اتنی زیادہ توجہ تھی کہ وہ بارش ہوئی ہے اور مسجد کے سہن میں نماز پڑھ رہے تھے اور جیسے سلام پھیرا تو پوچھتے ہیں اچھا بارش ہوئی ہے اور حالانکہ پیچھے سے وہ صفحیں باگ کے اپنے گھر پہنچ چکی تھے بلکہ بعض قاتل برخواہ صحابہ کے بارے میں بھی اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو پرندے ایسے کی جیسے کہ پرندے بیٹھ جائیں سر پہ تو وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کی طرف انسان کی یکسوی اتنی ہو جاتی ہے کنسٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب یہ ایک الیدہ ڈیبیٹ ہے کہ اتنی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یا حقیقت میں ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے تو ہمیں ماسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے کی رونی کے آواز آتی تھی تو اللہ کے رسول کہتے تھے میں نماز کو جو ہے وہ اس میں تخفیف کر دیتا ہوں تو گویا آپ کی اللہ کی طرف توجہ وہ نہیں تھی کہ بچے کی رونی کے آواز اس میں جو ہے وہ آپ کو ماسوس نہ ہوتی تو اس لئے استغراق جو ہے نا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ ماننا پڑے گا مطلب اس کی بہت تو اس استغراق کی وجہ سے آپ کو اگر مطلب باقی سب چیزیں جیسے آپ دیکھیں آپ کمپیٹر پر کام کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی میسیز آپ کو پکارتی ہیں بچے پکارتی ہیں آپ کو لگتا ہے جیسے نہیں پتا چلتا یہ یکسوئی کسی بھی کام میں آپ حد سے زیادہ توجہ دیں تو آپ کو حاصل ہو جاتی تو اگر عبادت میں آپ حد سے زیادہ توجہ دیں اور آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو لگے جیسے باقی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ایک کیفیت ہے وہ ایک عارضی کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن میں انسان کچھ کالمات کہہ دے اور کہے کہ جی اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس سے نظری نہیں یعنی میرے لیے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کو اس کانسپٹ میں لے لیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی سب کچھ مادوم ہے لیکن اس وقت اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مثل مادوم ہے تو اس کے اوپر ہم یہ نہیں فتوہ لگا سکتے کہ اس نے کوئی کوفر اور شرکہ اعتقاب کیا لیکن یہ ہے کہ یہ ایک علمی باز تھی جو شیخ ابن عربی نے اس کو بیان کیا یہ ایک کیفیت نہیں تھی جیسے ایک وجد کی اور کشف ایک وجد کی کیفیت جیسے تاری ہو جاتی ہے عارضی طور پر یہ کیفیت نہیں تھی انہوں نے ایک تیولوجی بیان کیا یہ حال نہیں تھا اس کو بعض ویسوفیاء نے کہا کہ یہ ایک حال ہے کبھی کبھی تاری ہو جاتا ہے وہ جو اس کو حال کہتے ہیں چلیں اس حد تک گنجائش نکلتی ابن تیمیہ نہیں بھی کہا کہ بعض وقت توحید جو ہے نا مطلب اس کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے جیسے ہم تعمد اللہ کا انہ قطرہ جب ہم احسان کی بات کرتے ہیں تو بعض وقت اس کو اسوسیئیٹ کر لیتے ہیں کہ اتنے زیادہ آپ فوکسٹ ہیں کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بکوز آپ کی دنیا اسی کے اندر ایک ہی جس پوائنٹ آف ویو کے اندر آپ جو ہیں اس میں آپ جو ہیں وہ فکسیٹڈ ہیں لیکن وہی بات ہے کہ شہود کا پھر کونسپٹ یہاں پہ اصل میں دیکھے دو چیزیں تھیں اب یہ استلاحات جو ہیں نا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں صوفیہ دو استلاحات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اگر ہم اس کو باریکی سے سمجھنا چاہتے ہیں شیخ ابن عربی نے کہا کہ وجود کی جو اصل ہے وہ آیانِ ثابتہ ہیں ٹھیک ہے یہ ایک لفظ ہے آیانِ ثابتہ آیانِ ثابتہ سے مراد وہ آئیڈیاز ہیں کہ جو اللہ کے ذہن میں ہیں اب اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارا یہ جو جسم ہے اس کی اصل کیا ہے روح ہے یہ جسم تو مٹی مل کے مٹی ہو جائے گا نا پیچھے روح ہے جب انسانوں کی جتنی بھی ارواہ ہیں ٹھیک ہے وہ ایک سانچے سے تیار ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ مادی دنیا ہے اس مادی دنیا سے پہلے کیا ہے عالمِ ارواہ ہے یہ عالمِ ارواہ سے مادی دنیا میں آئے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ریالیٹی ہم میں نظر آ رہا ہے یہ مادی وجود لیکن اصل میں اس مادی وجود کی ریالیٹی کیا ہے وہ سول ہے وہ سول ہے جو پیچھے عالمِ ارواہ سے آئی ہے اب عالمِ ارواہ میں جو روحیں موجود ہیں ان کی ریالیٹی کیا ہے وہ پیچھے تمام روحوں کا ایک سانچہ ہے جس سے وہ ساری روحیں تیار ہوئیں وہ افلاتون والا کانس ہے وہ عالمِ ارواہ سے پیچھے ایک عالمِ مثال ہے اچھا عالمِ ارواہ کا تذکرہ تو ہمیں احدیث میں ملتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اس دنیا کے بعد ایک عالمِ برزخ ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں اس کے بعد ایک عالمِ آخرت ہے لیکن عالمِ مثال کا کوئی کانسپٹ ہمارے کتاب سنت میں نہیں ملتا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی فیبریکیٹڈ کانسپٹ من گھڑت کانسپٹ ہے مطلب دلیل نہیں ہے اس کی کتاب سنت میں لیکن ہم ان کی فلسفی سمجھنے کے لئے تو وہ کہنا یہ جو تمام ارواہ تھیں یہ ایک سانچے سے تیار ہوئی تھی وہ سانچہ کہاں پہ تھا وہ عالمِ مثال میں تھا اب عالمِ مثال میں جو سانچہ ہے تمام ارواہ کا یعنی آپ کہہ لیں کہ تمام ارواہ کی جو ایک مثالی روح ہے اس کی اصل کیا ہے اس کی اصل وہ بھی اصل میں موجود نہیں ہے اچھا اس کی اصل پیچھے جو ہے وہ اس کا خیال ہے اس روح کا اس مثالی روح کا خیال ہے جو خدا کے ذہن میں ہے اچھا وہ جو اس مثالی روح کا خیال خدا کے ذہن میں ہے اس کو وہ اینِ ثابت کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بیسیکلی آپ نے جو بتایا کہ ایٹرنل آئیڈیاز ہیں ایٹرنل آئیڈیاز بیسیکلی وہ اس کانسپٹ تک جا رہا ہے کہ وہ اینِ ثابت اصل میں خدا کا تخیل ہے ہر اچیز کے بارے میں جس کے بعد ایک سانچہ ہے اور سانچہ کے بعد پھر آپ کے جو ہے وہ مثال ہے جہاں پہ مثالیں ہیں پھر عالمِ ارواہ ہے پھر عالمِ ارواہ کے بعد ہیمن باڈیز ہیں یہ برخواہلہ سٹیپس یہ ان کی ترنڈائیزیشن کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی دیکھیں نا اس طرح سے انہوں نے اس کو تنزلات بنایا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو گھوڑا ہے جتنے گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کی ارواہ جو ہے وہ عالمِ ارواہ میں ہیں ان تمام ارواہ کی اصل ایک گھوڑے کی مثالی روح ہے وہ عالمِ مثال میں ہیں یعنی ہر جنس کی علیدہ علیدہ ایک مثال عالمِ مثال میں وہ عالمِ مثال میں جو وجود ہے وہ بھی مطلب اس کی بھی کوئی فیزیکل ریالیٹی نہیں نہیں ہے بالکل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بھی کیا ہے ایک خیال ہے اصل اس کی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خیال مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک آئیڈیا ہے اور وہ آئیڈیا جو ہے اس کو وہ اینِ ثابت کہتے ہیں تمام گھوڑوں کے بارے میں اللہ کا ایک آئیڈیا ہے تمام انسانوں کے بارے میں اللہ کا ایک آئیڈیا ہے تمام شعروں کے بارے میں اللہ کا ایک آئیڈیا ہے اب یہ کہتے ہیں یہ جو تمام آئیڈیاز ہیں ان آئیڈیاز کے پیچھے بھی ایک آئیڈیا ہے ایک آئیڈی ہے سنگولیریٹی ہے وہ ایک خیال نے آگے کسرتِ خیال کی صورت اختیار کی اچھا وہ جو ایک خیال ہے اس کو وہ کہتے ہیں حقیقتِ محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال وہ جو منگڑت اور موضوع روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری تو اب یہ سنگولیریٹی سے جو قسرت پیدا ہوئی ہے یعنی وحدت سے قسرت کیسے پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا جیسے اب دیکھیں نا کہ ایک بڑھائی جو ہے اگر وہ میز بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ذہن میں میز کا خیال آئے گا پھر اس کی ذہن میں آئے کہ اچھا میز کی اتنی لیندھ ہوگی اتنی اس کی ویٹھ ہوگی اتنی اس کی ہائٹ ہوگی اچھا اس کی دو میں درازے بھی بناوں گا ٹھیک ہے اس کلر کی ہوگی چار پائے ہوں گے راؤنڈ ہوگی ٹھیک ہے چکور ہوگی مستطیل ہوگی وہ پھر تفصیل بعد میں تو وہ کہتے ہیں پہلا خیال آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ میرا نور تھا یہ منگلت روایت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ کے اس خیال میں تفصیل پیدا ہوئی ٹھیک ہے تو وہ پہلے خیال کو انہوں نے حقیقت محمدیہ کہہ دیا اور اس کی دلیل موضوع روایت سے لے لی پھر اس کے بعد جو تفصیل پیدا ہوئی کہ اب گھوڑے پیدا کرنا ہے گھوڑا پیدا کرنا ہے انسان پیدا کرنا ہے جو بھی پیدا کرنا ہے تو انسان کی ایک مثالی خیال آ گیا گھوڑے کا ایک مثالی خیال اللہ کے ذہن میں آ گیا مثالی گھوڑے کا مثالی انسان کا ایک خیال اللہ کے ذہن میں آ گیا مثالی شعر کا جو ہے وہ ایک آئیڈیل جو ہے تو وہ سارے آیان ثابتہ ہیں وہ کہتا ہے وہ اصل میں ریالیٹی ہے اچھا آیان ثابتہ کو وہ ریالیٹی مانتے ہیں وہ اس کو ریالیٹی مانتے ہیں تو حقیقت محمدیہ یہ جو ہے نا یہ سب حقیقت محمدیہ تو اس ریالیٹی کے پیچھے ریالیٹی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ سب سے ایٹرنل ریالیٹی اصل ریالیٹی وہ حقیقت محمدیہ حقیقت محمدیہ کو ہی جب وہ خیال جب پھیلا ہے جیسے بڑھائی کے ذہن میں پہلے مجمل خیال آئے گا پہلی دفعہ تو اس کے ذہن میں نہیں آتا پہلی دفعہ اس کے ذہن میں صرف میز آتا ہے کرسی آتی ہے تفصیل بعد میں آتی ہے کہ کرسی کیسی ہو وہ آیان ثابتہ بن گئی تو انہوں نے کہا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے یہ جو ہمارا وجود ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آکس ہے یہ آکس ہے ریفلیکشن جیسے آئینے میں مجھے میرا آکس نظر آتا ہے تو میں آئینے کے اندر نہیں چلا گیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ریالیٹی آئینے کے اندر ہے میرر کے اندر ہے اس میں میرا صرف آکس ہے ایک سایہ ہے میری ریالیٹی آئینے سے باہر ہے تو ہم سب وہ جو اللہ نے جو خیال کیا تھا اللہ نے جو جو خیال ان خیال کے اب وہ خیال بھی کہیں وہ یونیورسلز ہیں کلیات ہیں ہم ان کے پارٹیکلرز ہیں جو پارٹیکلرز جو ہیں وہ زلی وجود کی صورت میں سائے کی صورت میں یہ سارے سائے ہیں اس کے سائے ہیں ہم سائے ہیں مطلب اب میرا سائے جو ہے ظاہری بات ہے میرا ہی سائے ہے لیکن یہ ہے کہ وہ میری حقیقت تو نہیں ہے میری ریالیٹی تو نہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ریالیٹی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا تخیل ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ظاہرِ وجود یہ سب کچھ یہ اس کا سایہ ہے اس ریل جو وجود ہے بینگ ہے اس کا یہ سایہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو وحدت الوجود والے کہتے ہیں شیخ حیمن سرہندی نے یہ کام کیا انہوں نے بہت بڑی درار ڈالی اس کے اندر بہرحال وہ اس طرف نہیں گئے کہ جو کتاب و سنت کا نظریت تخلیق کا اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت تصویف اتنا زیادہ غالب آیا ہوا ہو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جب تک میں اس کے رستے اس میں درار نہیں ڈالوں گا تو لوگ قبول نہیں کریں گے تو انہوں نے بیسیکلی اسی کانسپٹ کو لے کے اس طرح سے ریفائن کیا کہ اس میں سے کفر اور شرک نکل جائے لیکن کانسپٹ وہی تھا انہوں نے کہا بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو ریالیٹی ہے نا یہ مان لیا کہ ہم ظلی وجود ہیں یہ حقیقی یہ ریالیٹی نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے یہ سایہ ہے جیسے درخت کا سایہ ہے جیسے آئینے میں سایہ ہم سب سایہ ہیں لیکن ریالیٹی جو ہے نا ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا تخیل ہے اچھا ریالیٹی ہماری ہے آدام متقابلہ آیان ثابتہ نہیں اچھا آیان این کی جمع ہے نا جی ری آئین کی این ٹھیک ہے مطلب ریال ذات کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے ثابت ثبوت سے ہے اچھا وہ یہ کہتے ہیں جس کا ایکسٹرنل ایکزسٹنس ہو اس کو کہتے ہیں موجود اور جس کا ذہنی وجود ہو آپ کی سوچ ہے نا سوچ کا وجود ہے کی نہیں ہے ذہن میں ہے میں نے گھر سوچ لیا ذہن میں اب اس گھر کا وجود تو ہے تو جس کا ذہنی وجود ہو اس کو ثابت کہتے ہیں اس لئے اس کو آیان ثابتہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کا تخیل ہے اس کو آیان موجودہ نہیں کہتے ہیں موجودہ نہیں کہتے ہیں موجودہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا ایکسٹرنل ایکزسٹنسی بھی موجود ہے تو شیخ حیمن سرہندی نے کہا کہ بیسیکلی ہماری ریالیٹی جو ہے وہ آدام متقابل ہے آدام آدم کی جمعہ ہے متقابلہ متقابل کی یعنی ہم اپوزٹ نان بینگ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس کا اللہ کی اسماع و صفات کا اچھا یعنی کہنے کا مطلب ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضروری ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی نام ہیں مثال کے طور پر اللہ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہیں ٹھیک ہے اس کا جو متقابل ہے وہ کیا ہے جہالت 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 اللہ تعالیٰ کی صفت وجود ہے اس کا متقابل کیا ہے آدم ہے آدم ہے نتنگنس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریالیٹی وہ آدم ہے نان اگزسٹنگ اچھا وہ اگزسٹنس کیسے محسوس ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کی جھلک پڑی ہے اس جہالت کی اوپر تو وہ جہالت روشن ہو گئی اور لگنے لگ گیا کہ جیسے علم ہو صحیح لیکن ریالیٹی ادم ہماری ریالیٹی ادم ہے جو اللہ کی ذات سے باہر ہے ٹھیک ہے کیونکہ ادم ایک نقص ہے نا جہالت ایک نقص ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا ایجس ایجس ٹھیک ہے تو اب یہ تمام صفات انسان کی ہیں اللہ کے مقابلے میں یہ سب نقائص انسان کے اندر موجود ہیں یا مخلوق کے اندر ہیں خالق میں کمال درجی کی صفات ہیں مخلوق میں کمال درجے کا نقص ہے ٹھیک ہے اللہ کی کمال درجی کی صفات کا اکس پڑا ہے کمال درجے کے نقص کی اوپر اور وہ نقص روشن ہو گیا اور ایسے لگنے لگا جیسے اس کا کوئی وجود ہے صحیح تو انہوں نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا تو شیخ حیمن سرندی بیسیکلی جو ریالیٹی مان رہے ہیں وہ اللہ کی ذات میں نہیں مان رہے ہیں وہ اس سے باہر ایکسٹرنل ریالیٹی مان رہے ہیں جس سے وہ شرک تو ختم ہو گیا شرک ختم ہو گیا لیکن آپ کہنے کے ایک نیا فلسفہ وجود میں آگئے اگرچہ شاہ علی اللہ دہلوی نے یہ بات دکھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی بات ہیں لیکن یہ دونوں ایک باتیں نہیں ہیں شیخ حیمن سرندی کی کوٹیشنز میں نے اپنی اس کتاب میں دی ہیں آپ اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدت الوجود ہما اوست ہے یعنی یہ ہر چیز کو خدا ماننے والی بات ہے یہ لفظ انہوں نے بقاعدہ لکھے ہیں یعنی وہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں اس کو اتحاد کہتے ہیں شرک کہتے ہیں اور ہما اوست کہتے ہیں اور شاہ علی اللہ نے ان کے مطابق یہ سیم چیز ہے لیکن فرق ہے تو ہمارے ہاں جو وعدت الوجود کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کچھ لوگ عوام الناس کے اندر یہ بات مانی جاتی ہے کہ وعدت الوجود کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہر چیز کے اندر آپ کو خدا کی جو ہے وعدانیت نظر آتی ہے کہ خدا کی existence نظر آتی ہے تو کیا یہ وہی چیز ہے اس کو کس طریقے ساتھ دیکھیں بات پھر وہی ہے جب بڑا عالمی دین بات کرتا ہے تو وہ ایک لیول پہ جا کے بات کرتا ہے دیکھیں نا سطح پہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں آپ ماؤنٹ ایورس کی چوٹی پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا آپ اکیلے رہ جائیں گے جتنی بلندی پہ آپ جاتے ہیں تو کم لوگ بلندی تک چڑھ پاتے ہیں تو یہی معاملہ ہے سطح کی باتیں جب تک آپ کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو چونکہ وہ سمجھ میں آتی ہیں اس لیے عام طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وحدت الوجود کی آسان تعبیریں ایسی کر دی جاتے ہیں لیکن یہ عوامی تعبیریں یہ کوئی standard تعبیریں یعنی وحدت الوجود کی یعنی علمی تعبیریں نہیں ہیں جیسے ہم وحدت الوجود کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ خدا اور یعنی سب کچھ خدا ہے عام طور پہ ہی کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ ہر چیز خدا ہے انسان بھی خدا ہی ہے آسان انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور چونکہ یہ غلط ہے کہ آپ خدا ہے میں بھی خدا ہوں تو یہ غلط اور ایک شرکیہ اور کفریہ اور اتحادی بات ہے اور اسی طریقے سے وحدت تو شہود کے بارے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر آپ کو خدا کی وحدانیت نظر آتی ہے تو چونکہ یہ غلط چیز نہیں ہے لیکن حقیقت میں سے کونسپٹ وہی ہے کہ آدم متقابلہ کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ نون اگزسٹنگ چیزیں ہیں اور جن پر خدا کا جو کمال پڑا تو ان کو شہود ہوا میرے خیال ہے اور اس شہود کے ذریعے میں وہ روشن ہو گئے اور لگنے لگا جیسے ان کا کوئی وجود ہے حالانکہ وہ لیکن وہ اگزسٹنس نہیں اور یہ خدا سے بالکل علاہدہ ہے اس کے متقابل ہیں متقابل ہیں لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے everything is God وہ کہتے ہیں کہ اتنی آپ اس طرح سے اگر ان کو کہیں گے کتاب اللہ خدا ہے تو وہ کہیں گے ہمارے پر ستی تنقید ہوئی میرے ساتھ ایک وحدت الوجود کو ماننے والے جو ہیں نا وہ ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی وجودی یہ بات کہنے کی جورت کر سکتا ہے کہ خالق موجود ہے مخلوق نہیں تو وہ بالکل خاموش ہو گئے تو اب بعد یہ کہ یہ کہنے کا ایک انداز ہے یعنی اگر وہ کہیں کہ خالق موجود ہے مخلوق نہیں ہے تو مطلب یہ ہے خالق 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 ہی نہیں ہو سکتا جب تک مخلوق نہ ہو بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے آپ اس کو خالق ہے تو بعد یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے اس کو رد کریں تھوڑا سا اس پر غور و فکر کر کے تو انشاءاللہ سے وہ یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ چیز ہے یہ عامامی باتیں ہیں یہ حقیقت میں نہیں ہیں اچھرے ڈرکس صاحب ہم نے بڑی بات کرنی وحدت الوجود کے بارے میں وحدت الشہود کے بارے میں ہمارا پروگرام میں ہم چکے ڈرکس صاحب کی طرف سے بات گیش شروع ہی تھی درکس صاحب کا جو نظریہ وحدت الوجود کا ظاہر ہے ان پر بڑا تنقید بھی ہوئی ڈرکس صاحب کے کچھ لیکچرز بھی موجود ہیں ویڈیوز بھی موجود ہیں کچھ ویڈیوز جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کہ درکس صاحب اس کا بقیدہ نقد کر رہے ہیں اور بقیدہ اوپنلی کہتے ہیں کہ میں وہ والا کونسپٹ نہیں بیان کر رہا جو شیخ ابن عربی کا کونسپٹ ہے وہ غلط ایک شرکیہ کونسپٹ بقیدہ اس کا نام لیتے ہیں کہ وہ شرکیہ اور کفریہ کونسپٹ ہے لیکن اتا سیم ٹائم درکس صاحب کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ بعض وقت ہمیں لگتی کہ اگزیکلی اس کی لازمہ وہی ہے امپلیکیشنز وہی ہیں جو کہ بیسیکلی اس کونسپٹ کی ہیں اور اس کے اس وجہ سے کئی لوگوں نے ڈاکٹر صاحب پر جب ڈاکٹر صاحب کی جب یہ آیا تو اس پر کتابیں بھی لکھی اس پر فتوے لگے مثال کے طور پر کتاب نظرے توحیرِ وجودی اور ڈاکٹر عشاء رحمد یہ کتاب آئی اور اس کے بعد آپ کی بھی کتاب اس پر موجود ہے نظریہ عبادت الوجود اور ڈاکٹر عشاء رحمد صاحب جس میں آپ نے کچھ حد تک ان کو ڈیفینڈ بھی کیا اس کی کلاریٹی بھی کی وضاحت بھی کی تو کونسپٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر عشاء رحمد رحمہ اللہ آپ کا ان سے انٹریکشن بھی ہوا ملنا بھی ہوا اور ان کے اس کونسپٹ کے بعد آپ ان سے ملے بھی اور آپ نے ان سے ڈسکشن بھی کی تھی تو حقیقت میں آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب کا جو اصل کونسپٹ ہے جو وحدت الوجود کا کیا وہ اگزیکلی شیخ ابن عربی والا ہے یا پھر وہ کونسپٹ جو جیسے ہم کفری ہے شرکہ کہتے ہیں یا پھر وہ وحدت الشہود والا شیخ احمد سرہندی والا کونسپٹ ہے یا پھر وہ کوئی اور کونسپٹ ہے اس کے بارے میں ذرا وظہر نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا ایک تو بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہے ٹھیک ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے بلکہ وہ کہتے ہیں میں سرجن بہت کامیاب سرجن ہوتا اگر میں دین کی لائن میں نہ آیا ہوتا ٹھیک تو انہوں نے سائنس کو جو ہے نا وحدت الوجود کی بنیاد بنانے کی کوشش کی یعنی ان کا جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے نہ وہ ابن عربی والا کیونکہ ابن عربی والا تو فلسفی کے اوپر کھڑا ہے بلکو ٹھیک اور ان کی جو ایک کتاب چاہے ڈاکٹر صاحب کا وہ نظریہ ارتکا کے حوالے سی ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سٹوبیڈیٹی مجھے معلوم ہوتا ہے یہ اس طرح سے تنزلات ہوئے ہیں اور آیان ثابتہ اور وحدت اور وحدیت اور یہ سارے جو ہے نا یعنی ڈاکٹر صاحب نے اس کے برے تنقید کیا ہوزاہ ہاں اس کے برے تنقید کیا ٹھیک ہے دوسرا ہے ان کا نکتہ نظر بہت دو تو شہود والا بھی نہیں تھا بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ سوال پیش آیا وہ یہ چاہتے تھے کہ سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے نا اس کو ہم کسی طرح ریلیجن سے ثابت کر دیں اور پھر آگے جو ہے نا بات ریلیجن سے بڑھائیں جیسے سائنس جو ہے وہ ہمارے ہاں اس نے یہاں تک تو پہنچ گئی تھی بگ بینگ انسان کہاں سے آیا آپ نے کہا بندر سے بنا بندر کہاں سے آیا پورا ایونیشن کی تھیری پھر پیچھے آپ بگ بینگ تک چلے گئے اس دنیا کی عمر مطلب تھرٹین پوائنٹ سیون عرب سال ہے ٹھیک ہے تیرہ اشاریہ سات عرب سال ہے تو بگ بینگ کیا تھا ایک انیشیل سنگولیریٹی تھی مطلب ایک نکتہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بلین اٹھ ٹریلین اٹھ مطلب ایک سنٹی میٹر کا عربوان کھربوان کھربوان عصہ یہ لفظ استعمال کی ہے سٹیفن آکنگ نے اتنا چھوٹا سا اور اس کی جو ڈینسٹی تھی یا اس کا جو ٹیمپریچر تھا وہ آخر درجہ کا تھا اور اس کا پھیلاؤ ہوا ایکسپینشن ہوئی ہے اور یہ ساری یونیورسٹی ایکزسٹ کر رہی ہے اب ان سے جب یہ سوال ہوتا تھا کہ وہ انیشیل نکتہ انیشیل سنگولیریٹی جسے آپ مان رہے ہیں وہ کہاں سے آگئی اچھا اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے کہ وہ اتنا چھوٹا جو آپ نکتہ مان رہے ہیں اس کی کوئی فیزیکل ریالٹی ہے یا ایکس نہیں تو زیادہ تر دیئے کہتے ہیں اس کی فیزیکل ریالٹی ہے اب ان سے سوال ہوا کہ اگر کوئی ریالٹی ہے تو وہ نکتہ کہاں سے آگئے یا اس سے پہلے کیا تھا یہاں پہ جا کے یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں یا سائنس ابھی ریسرچ کر رہی ہے کچھ کہتے ہیں مطلب بےوقوفی ہے ایسے پہلے کا سوال کرنا جیسے سٹیفن آرکنگ وغیرہ نے بات کی وہ کہتے ہیں یہ سوالی بےوقوفانہ ہے کہ آپ کے اس سے پہلے کیا تھا ہر سر ڈاک صاحب اس کو پیچھے لے کے جانا تھا چاہتے تھے مطلب انہوں وہ ایولوشن کی تھیری کے قائل تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ایولوشن ہوا ہے یہ عمر ربی سے ہوا ہے یعنی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جو گئے ہیں وہ سروائیویل آف دی فیٹسٹ نہیں تھا بلکہ خدا کے حکم تھا خدا نے چناؤ کیا لیکن کون سی یعنی پروسس نیچرل سائنٹیفک پروسس تھا نیچرل پروسس تھا تو اب وہ کہتے ہیں یہ جو ہوا کیا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ڈاک صاحب نے یہ کہا کہ اللہ نے جب کن کہا تو اس کن کے لفظ نے نور کی صورت اختیار کر لی اچھا بہت سمجھے جی جی اب مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں میرے الفاظ میرے وجود سے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے جب یہ نکل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں فضا میں تحلیل ہو گیا واپس لاسکتے ہیں مختلف تھیریز ہیں ٹھیک اللہ کا کلام ظاہری بات ہے اللہ کی ذات سے صادر ہو رہا ہے اور یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے اچھا ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا یا جو ایک روایتی جو عقید ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو یہ چیز عدم سے وجود میں آ گئی یعنی اللہ کو یہ میز بنانے کے لیے کسی میٹر کی مادے کی ضرورت نہیں جیسے بڑا ہی ضرورت ہے مادے کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کن کہیں گے تو وہ چیز بغیر کسی مادے کے میٹر کے وجود میں آ جائے تو ہمارا تو یہ عقید ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو چیز وجود میں آ جاتی ہے اچھا انہوں نے یہاں پہ یہ چیز بیان کی کہ کن نے کلمہ کن نے جو اللہ کی ذات سے علیدہ ہو گیا تھا اچھا یہ ایک بات ہے یہ اہم بات ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ علیدہ ہو گیا ٹھیک ہے جیسے میرا لفظ میری ذات سے نکل گیا علیدہ ہو گیا نور کی صورت اختیار کر لی ٹھیک ہے پھر اس نور سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ فرشتوں کا جو مادہ ہے مادہ تخلیق وہ نور ہے وہ تو حدیث میں آئے لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے جوڑا پھر انہوں نے کہا کہ وہ نور خونک تھا اس کے اندر تھنڈک تھی سارا کچھ تھا آہستہ آہستہ وہ نور کے اندر حرارت پیدا ہوئی پھر اس نور نے ایک نار کی صورت اختیار کی پھر اس نار سے جنات کی تخلیق پھر وہ نار کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بگ بینگ کی بنیاد بنا ہے جنات کی تخلیق کے بعد ٹھیک ہے وہ بیسیکلی بگ بینگ بنا وہ ایکسپلوئین ہوا جو بھی مطلب کچھ لوگ تو ایسے سائنس والے وہ تو کہتے ہیں کہ ایکسپینشن ہوئی ہے وہ دماغے وغیرہ کی اب بات نہیں کرتے لیکن باہرحال وہ اس قسم کی بات کرتے تھے تو وہ ایکسپلوئین ہوا ہے اور پھر یہ سٹار سٹارز اور یونیورسز اور اسی میں سے ایک انسان کی بھی تخلیق ہوں گے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی یہ جو ٹوٹل ایگزیسٹنس ہے اس ٹوٹل ایگزیسٹنس کی جو اصل ہے اوریجن ہے وہ کلمہ ایکون ہے ٹھیک ہے اس لئے اصل کے اعتبار سے جہاں سے یہ چلا ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی وجود ایک ہے یا یہ سب تخیل ہے سائنس کا آدمی اس کو تخیل نہیں مان سکتا ممکن نہیں وہ تو ساری مادیت پرستی ہے یہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے ٹوٹل ایگزیسٹنس ہے یہ ٹھیک ہے تو اس لئے سائنس والا بندہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا وہ بیسیکلی اس معنی میں وحدت الوجود کہتے تھے کہ یہ جہاں سے چلا ہے جیسے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وحدت سے کسرت کیسے پیدا ہوئی بگ بینگ والے وہ بھی یہی کہتے ہیں انیشل سنگولیریٹی تو انہوں نے کہا انہوں نے مان تو لیا ہے سنگولیریٹی تو ہم اس سنگولیریٹی کو پیچھے کلمہ کن تک لے جائیں تو ایک مذہبی مقدمہ بھی ثابت ہو جائے گا اچھا تو انہوں نے اس طرح مذہبی مقدمہ ثابت کیا ہے لیکن میرے خیال میں بہرحال یہ نکتہ نظر ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اصل میں صحیح نکتہ نظر یہ ہے کہ کلمہ کن سے مخلوق پیدا ہو جاتی ہے کلمہ کن جو ہے مخلوق نہیں بن جاتا نہیں بن جاتی ورنہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ڈیوائن ایلیمنٹ موجود ہے اور اسی سے میرے خیال ہے جو ریلیٹ کرتے ہیں بعد سپیرٹ کو کہتے ہیں کہ جیسے وَنَفَخْتُفِهِ مِرُوحِ کے جیسے الفاظ ہیں تو وہ بھی اس کو بھی اس طرح کہتے ہیں کہ ڈیوینٹی کا ایک کانسپٹ جو ہمارے اندر سپیرٹ کے اندر تو ہمارے اندر وہ گوڈلی ٹریٹس بھی موجود ہیں اب دیکھیں مولانا مدودین بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے کہا یہ جو کرسٹینز تھے جب ان کے اندر یہ جو بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں جیسے اللہ کے بیٹے ہیں تو قرآن نے بھی کہا وَلَمْتَكُلَّهُ صَاحِبَا یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی بیوی سے بیٹا پیدا ہو مطلب بہتا ہے نانسنس نہیں وہ کس معنی میں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ مولانا مدودین نے بقاعدہ بات کی وہ کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے word of god ہے ٹھیک یہ وہی بات ہے جو اللہ کا کلمہ ہے مطلب اللہ کا کلمہ سے مراد اصل کے اعتبار سے اللہ کی صفت ہے بلکہ صحیح اصل کے اعتبار سے اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت ہے تو ظہری بات ہے کہ وہ اس اعتبار سے اللہ کی ذات سے صادر ہوئی ہے اس اعتبار سے اس کو ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اس کے لئے وہ لوگوں ایک استلہہ استعمال کرتے تھے تو اس مانے میں بہرحال یہ کانسپٹ یہ خطرناک کانسپٹ ہے لیکن اس پہ ہم کوئی اتنا بڑا فتوہ نہیں لگا سکتے کفر کا شرک کا کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ کن خدا کی ذات سے جدا ہو گیا تھا ٹھیک ہے یعنی وہ خدا کی ذات نہیں ہے جس طرح باقی ہمیں کونسپٹ میں اندر وحدت الوجود کے کونسپٹ میں موجود کہ خدا کے اندر وہ تخیل میں موجود ہے اور خدا سے اگزسٹنس جو ہے وہ الادہ نہیں ہوئی ہیومن بینگز کی ایک ریئیشن کی بالکل اسی طریقے سے یہ وہ کونسپٹ نہیں ہے یعنی اس میں ڈیفرنس موجود ہے لیکن میرا خیال ہے جگرہ ان کے ہاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہیں وحدت الوجود شیخ ابن عربی کا ہے ان کے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جو صفت علم ہیں وہ وجود کی اصل ہے ٹھیک ہے اور جو ڈاکس آب کیاں صفت کلام ہیں کلمہ کن ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صفت علم ہی ریالٹی ہے ٹھیک ہے ڈاکس آب کہہ رہے ہیں کہ ریالٹی اب یہی ہے مطلب یہ کسرت موجود ہے یہی ریالیٹی ہے لیکن یہ ریالیٹی پیدا کیسے ہوئی ہے اس کا جواب میں نے تم کو دیا اور کیا آپ کے خیال میں اس بارے میں اپنین یہ کلیر تھا کہ ہم ہیومن بینگ اکلہ کی مخلوق ہیں اور ہمارے اندر کوئی دیوائن ایلیمنٹ نہیں ہے خدای چیز ایلیمنٹ نہیں وہ روح کے بارے میں کہتے تھے روح کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ دیوائن ایلیمنٹ ہے مطلب جس طرح سے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جو اس نے نور کی صورت اختیار کی تھی کلمہ کن نے تو اس سے جس طرح سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے تو اس اعتبار سے روح کے بارے میں بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بھی ایک قسم کا دیوائن ایلیمنٹ ہے اسی معنی میں کہ اللہ کے کلمہ کن نے ہی روح کی صورت اختیار کی اور لیکن وہ الیدہ ہے بارال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی چیزیں اس کے اندر کمپلیکسیریز موجود ہیں میں نے جو کتابچہ لکھا تھا اس کو مطلب یہ بڑی بات ہے کہ بعد میں تنظیم والوں نے اس کو پبلش بھی کیا حالانکہ میں نے اس میں یہ نہیں کیا کہ ڈاک صاحب کو ڈیفینڈ کیا کہ ان کا نکتہ نظر ٹھیک ہے میں نے یہ کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا نکتہ نظر نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس نکتہ نظر کو شیخ ابن عربی کا نکتہ نظر قرار دینا یہ بھی ایک انتہا ہے ٹھیک ہے اس انتہا پر نہیں جانا چاہیے شیخ ابن عربی کا نکتہ نظر بلکل ڈیفرنٹس ہاں باقی ڈاک صاحب کا بھی غلط ہے یہ میں نے لکھا بہتا ہے یہ آپ کی کلیریٹی ہے آپ اس پر میں سمجھتے ہیں ڈاک صاحب کا یہ نکتہ نظر غلط ہے اور ڈاک صاحب سے یہ مستیک ہوئی ہے اور یہ اس کے ظاہرہ کونسی اور میرے خیال اگر آپ اس کو ذرا ریلیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک بڑے سمپل انداز میں تو یہ چیز کافی حد تک خطرناک بھی وجود ہے لیکن بارال یہ ناوحدتالوجود کا کونسپٹ ہے ناوحدتالشہود کا کونسپٹ ہے جو شیخ ابنی عربی کا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ شیخ ابنی عربی کے اوپر جو فتوے لگائے گئے وہ سارے اٹھا کے ہم ڈاکٹر سرار پر لگا دیں کیونکہ ان کی نظر عبادتالوجود میں آپ دیکھیں گے وہ بگ بینگ اور یہ سارا نظریہ ارتکا یعنی وہ کسی طریقے سے جو درمیان میں گیپ سے ان کو فل کرنے کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے سائنس کو اور خدا کی جو ہے جو خدایی جو چیز ہے ڈیوائن اس کا کنیکشن پیدا کرنے کی انہیں کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سائنس والے جہاں رک گیا ہے میں ان کو اس سے ذرا پیچھے لے جاتا ہوں پیچھے لے جاتا ہوں اور اس کو خدا کے ساتھ ایک لوجیکل جو ہے لنکک جو ہے انداز میں تو رزاک اللہ خیر ڈاکٹر سب تو تمام ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر سب کی اس بارے میں پروپر کتاب بھی موجود ہے وجودِ باری تعالی اس کا جو پہلا چپٹر ہے خاص طور پر وہ فلسفہ وعدت الوجود کے اوپر ہے اس کو ضرور پڑیئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر سب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں جو اپنا رسالہ ایک اپسل جو لکھا تھا نظریہ وعدت الوجود دو ڈاکٹر اسرار احمد وہ بھی اس کو بھی پڑیئے تو اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اور ہمارے اس پروگرام کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو جزاکم اللہ خیرہ ملتے ہیں دوبارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ